سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے آقائی کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے تلو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا ایسے کی وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو اس سے خوش رہنا یہ بھی شرک ہے اس سے راضی رہنا ان کے ساتھ ساتھ وہ عامال کرنا اس شرک ہے اس سے بچا جائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی تو جہنگیر سے کہا تھا یہی تو اکبر سے کہا تھا ہمارا دین سب سے جدہ اور منفرید ہے ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویز پہننا بھی شرک نظر آتا ہے جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے جس کو ملاد نبی کا جلوز بھی شرک نظر آتا ہے جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے جس کو رسول اللہ کی نات پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے مجھے حیرت ہے توحید کا نام لے کر کے گلی گلی فرنے والوں تمہیں کبھی توہید کا مزا بھی ملا ہے شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتا ہے شرک کہتے ہیں کسے ہیں میں محققین کی آراغ میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے دو جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں علماء موجود ہے شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لئے خاص ہے اس کو دوسرے کے لئے جاننا ماننا اور اس کا قائل ہونا یہ شرک ہے جو چیز اللہ کے لئے خاص اللہ کے لئے جو چیز خاص وہ بندے کے لئے ماننا غیر اللہ کے لئے ماننا شرک ہے یہ اگر آسان سی تعریف اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفیرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے کیوں اس لئے کہ جو چیز اللہ کے لئے خاص ہے وہ بندے کے لئے ماننا شرک تو بندے کو آپ نے موت کا مزا چکنے کے بعد قبر میں داکل کیا قبر میں لتایا آرام کے لئے اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا موت کا مزا چک کر گیا تو قبر پر آپ گئے اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لئے خاص ہے اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی یہ شرک ہو گیا نادان میرا اللہ مزار سے پاک ہے وہ موت سے پاک ہے وہ ہائی جو قیوم ہے اس کو کبھی موت نہیں آنے والی وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرگی کو پیدا کرتا ہے یہ اللہ کی شان ہے تو مزارات پر جانا شرک کیسے ہو گیا ہاں بوت خانوں میں جانا شرک ہو گا اس لیے کہ بوتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی ہم مٹھی کی کبریں یوں ہی بناتے رہتے اور ماز اللہ پوجھتے رہتے لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے خدا کی قسم پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں تو وہ مصطفی جان رحمت ہے اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفی جان رحمت ہے لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہو والسولو ہم ان کو جب بندہ مانتے ہیں جب ان کو خدا نہیں کہتے ہیں تو کسی ولی کو خدا کیسے مانے کسی پرگزیدہ کو خدا کیسے مانے ارے جس ان جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں حیل سنت کا امام ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا مصطفیٰ کی سنا ختم یہاں ہوتی ہے لیکن رضا نے مصطفیٰ سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ یہ ہمارا قیدہ ہے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ ہمارا نظریہ ہے تو جب انہیں محبوب اور ایک بات بتاؤں ہمیں تو حضور کو شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا کیوں ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر اپنا نقصان تو یہ کہ مشریک ہو گئے اور نبی کا نقصان یہ کہ میرا تیرا ہو گیا دونوں کو جدہ کر دیا جو شریک ہوتا ہے وہ جدہ ہوتا ہے جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدہ ہوتا ہے ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے ہم حبیب مانتے ہیں شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں نہ اپنا نہ نبی کا نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا اور اللہ کا فرمان حبیب یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں تو ہم حبیب مانتے ہیں شریک نہیں کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے یہ تیرا یہ میرا اور اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس لیے ہم شریک نہیں مانتے ہم حبیب مانتے ہیں شریک مانے نقصان چاند میں نے بنایا تُو نے توڑا کیوں سورج میں نے دبایا تُو نے نکالا کیوں نادان تجھے توحید نہیں پتا توحید تو قریب نواز والوں کو معلوم ہے توحید تو گوسلازم والوں کو معلوم ہے کیوں کیوں کہ جن کے مذہب اٹھارہ سو ستابن کے بعد انگریزوں کی میس پر بنے وہ کیا توحید جانے توحید تو وہ جانتے ہیں جن کا مسئلہ سانے کودہ سو سال پرانہ نارے تکبیر نارے رسالت اللہمہ سید امین القادری صاحب قبلہ نارے تکبیر شریک ماننے میں کوئی فائدہ نہیں اس لئے شریک مانتے نہیں ہم تو حبیب مانتے ہیں حبیب میں میرا پیرا نہیں ہوتا جو چارانے کے لئے حساب میں پاٹنر سے لڑکے آیا ہے جب گھر آ کے محبوب کو دیکھتا ہے تو خزانوں کی کنچیاں محبوب کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہاں پاٹنر سے چارانے پھر لڑکے آیا ہوں لیکن اوہ میری جان یہ سب تو تیرا ہے تو چاہے رکھ دے یا لٹا دے بلا نشبی بلا نمثیل ہم شریک نہیں مانتے کہ لڑائی کا شائبہ رہے میرا تیرا رہے ہم تو حبیب مانتے ہیں قدرت یوں کہے جان میں نے بنایا ٹکڑے ٹو کرے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے گا جب کحبوب کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت اولاد رسول اولاد رسول نعرے تکبیر ہمیں پاکر سمجھائے کہ ہم شریک مان لے نئی حبیب مانتے ہیں حبیب سورج میں دباؤں گا تو اشارہ کر کے پلٹانا تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بندے کی شان یہ ہے خدا کی شان کیا ہوگی اللہ اکبر جابر کے بچوں کو موت میں دوں گا تو پکارنا زندہ ہو کے آئیں گے تاکہ پتا چلے محبوب کی یہ شان ہے خدا کی شان کیا ہوگی حبیب جب تو کعبے کو چھوڑ دے گا کعبہ سب سے قیمتی ہوگا وہ حرم ہوگا لیکن جب تو مدینے میں قدم رکھے گا تو کعبے والے شہر سے زیادہ دگنا برکت مدینے میں کر دوں گا تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کے قدموں کا یہ عالم ہے تو خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم شریک نہیں مانتے حبیب مانتے اس لئے ہم کہتے ہیں شرک سے بچو شرک سے بچو لوگ کہتے ہیں حضور کے لئے کھڑے ہو گئے یہ شرک ہو گیا پندرہ آگستوں پہ تم جھنڈے کے لئے راشتہ گیت کے لئے کھڑے ہوئے تو شرک نہ ہوا اسی لئے کہتے ہیں انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مستق کو قبول کرنے میں بڑا نقصان ہے انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مستق کو قبول نہ کرو ورنہ ہند میں وہابیت تیوبندیت قادیانیت چکڑالیت یہ سب کے سب اٹھارہ سو ستاون کے بعد اپنا وجود نہیں بتا سکتے ہاں ہند میں اگر آپ کو ملے گا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کا غلام ملے گا ہندو گریب نواز آئے نا گریب نواز آئے ڈاتا صاحب کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے چلا کر کے آئے یوں بھی آ سکتے تھے گوست پاک کے مزار پہ گئے تو آواز آئی مہین الدین ہندوں میں اللہ کا شیر رہتا ہے وہ پورا اخند بھارت ہے نا لاہور بھی ہند کا شیر تھا پہلے ابھی ظالموں نے جدا کر دیا لوگوں کو جدائی سے بہت پیار ہے لیکن ہمیں جدائی سے نہیں ہم تو خاجہ کا پورا ہندوستان مند اخند بھارت خاجہ ہند کے راجہ ہے اور اخند بھارت کے راجہ ہے اور ان کو راجہ میرے گوست نے بنایا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجائے اور جب میرے آقا گریب نواز آئے تھے نا تو پرتوی راج اخند بھارت کا سمرات تھا اسے جو قتل کروایا اس کے بعد کوئی غیر مسلم ہند کا سمرات نہ بن سکا کیوں اس لئے کہ ایک ملک میں دو سمرات نہیں ہو سکتے خاجہ کیامت سے پہلے سمرات تھا خاجہ کیامت کے بعد کوئی سمرات آج تک نہیں بن سکا کیونکہ ایک ملک میں دو سمرات نہیں ہو سکتے جب نبی کا بنایا ہوا سمرات موجود ہے تو اوٹوں پہ بنائے ہوئے سمرات کی حیثیت کیا ہے اللہ ہو اکبر جو اوٹوں پر بنتے ہیں باس سال کے بعد اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں جو مدینے والے کی اشارے پہ بنتے ہیں قیامت تک کے لئے کوئی اقتدار کی کرسی سے ہٹا نہیں سکتا حکومت وقت یاد رکھیں یہاں تو کل دوسرا رہے گا زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت خاجہ کا ہندوستان بغداد میں گوسولادن کی مزار پہ گوسپا کہتے ہیں ہندوستان میں اللہ کا شیر ہے پہلے وہاں جانا پھر اجمیر جانا غریب نماز وہاں آئے پہلے مزار پہ حاضری دی پھر نبیلا کو کلمہ پڑھایا اور بتا دیا جو نبیلا مشرکوں کو مسلمان بناتا ہے وہ موین الدین بھی مزار پہ جاتا ہے اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو توحید کا اجالہ لانے والا موین الدین کبھی مزار پر نہ جاتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مزاروں کو مٹی کا دھیر کہنے والوں اللہ کا قرآن تم نے نہیں پڑھا میرا اللہ فرماتا ہے لا اقسمو بے مواقعین نجوم قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں اسلام بھی اور سائنس بھی کہتے ہیں تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے شیخ محیج الدین ابن عربی کہتے ہیں امام سیوتی نگل کرتے ہیں کہ جب تارے ڈوبتے نہیں تو اللہ نے تارے ڈوبنے کی قسم کیوں یاد فرمائی تو کہا تارے سے مراد یہاں اللہ کا ولی ہے اور ڈوبنے سے مراد ان کا مزار ہے اللہ نے مزار اولیاء کی قسم قرآن میں یاد فرمائی آپ گوھر کریں جسے تم مٹی کا ڈھیر کہتے ہو خدا ان کی قسمیں یاد کرتا ہے شرک سے بچو شرک سے بچو شرک سے محفوظ رہو اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا اور مشرک ہمیشہ جہاں نمی رہے گا